انفرادی کوشش کرنے والے کو کیسا ہونا چاہیے کہ اس کی انفرادی کوشش کارگر ہو باراور ہو مفید ہو فائدہ مند ہو جس پر انفرادی کوشش کی جا رہی ہے اس میں کامیابی ہو اور وہ غوصے پا کا غلام بن جائے جس پر انفرادی کوشش کر رہے ہیں وہ کامیاب ہو جائے اور وہ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کر لے ہماری انفرادی کوشش کامیاب ہو جائے وہ مدنی کافلے کا مسافر بن جائے مدین آمد کا عامل بن جائے چہرے کو وہ مدنی چہرہ بنا لے اپنے سر پر ذلفے سجا لے امامہ باندھ لے وہ ماں باپ کا نافرمانے تو فرما بردار ہو جائے وہ اگر ناجائز ذرائع مال کمانے کے اختیار کرتا تھا تو سب ترک کر دے گناہوں سے توبہ کر لے ہماری انفرادی کوشش کارگر ہو جائے ہمیں کیسا ہونا چاہیے ارز کرو تو جو کے ساتھ انشاءاللہ سنیں گے انفرادی کوشش کرنے والے کو ملن سار ہونا چاہیے جو انفرادی کوشش کرنا چاہتا ہے اور پہلے ارز کیا گیا کہ انفرادی کوشش اجتماعی کوشش کے مقابلے میں آسان ہے اور فائدہ مند بھی اور مصبوط بھی ہے پائیدار بھی ہے تو ملن سار ہونا چاہیے اسے سلام میں پہل کرنی چاہیے سلام میں پہل کرے گا نیکیاں بھی زیادہ ملیں گی تکبور سے بھی بری ہو جائے گا اور اس کے دل کے اندر خوشی بھی داخل ہو جائے گی کہ مجھے سلام میں پہل کرتا ہے جو انفرادی کوشش کرنا چاہتا ہے اس کو ملاقات خندہ پہشانی سے کرنی چاہیے آجزی اور انکساری کے ساتھ جو انفرادی کوشش میں کامیابی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ مسافہ ہاتھ ملائے تو یوں ڈھیلینا ملائے گرم جوشی کہ اگلے کو محسوس ہوگی یہ مجھ سے ملنا پسند کر رہا ہے انفرادی کوشش کرے تو لبوں پر مسکراہت ہو تاکہ جس سے ملاقات کر رہے ہیں جس پر انفرادی کوشش کر رہے ہیں اس پر یہ اثر ہو کہ یہ میری ملاقات کو پسند کر رہا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسر سے مسکراہ کرتے تھے جس کی تفس کی سے روتے ہوئے ہس پڑے اس طبعہ تم کی عادت پیلا ہمارے آقا مسکراہتے بہت تھے تو کاش ہمارے لبوں پر بھی مسکراہت رہے ادائے سنت کی نیت سے مسکرائیں گے سوا پائیں گے انفرادی کوشش کرنے والے وہ کیسا ہونا چاہیے خوددار کسی سے سوال نہ کرے کوئی دعویٰ دے تو قبول نہ کرے محبت سے اس کو رد کر دے اس کو فل بھی نہ ہو سمجھا دے کرب نہ لے کسی کی جیب پر نظر نہ رکھے سبحان اللہ اس کی خصوصی دعوت قبول نہ کرے آپ غور کیجئے کہ ایک داڑی منڈا ہے اور بچارہ نماز بھی نہیں پڑتا اور داڑی والے سے محبت کر رہا ہے کہ یہ داڑی رکھے ہوئے ہیں یہ امامہ سجاتا ہے وہ ہمارے امامی کی وجہ سے داری کی وجہ سے ظلفوں کی وجہ سے سفیل لباس کی وجہ سے ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کریں کہ یہ مالدار ہے ہم اس سے محبت کریں یہ منصف والا ہے ہم اس سے محبت کریں کہ کوئی کرس بٹور لیں گے اس سے ہم اس سے محبت کریں کہ کچھ مال ملے جائے گا اب اس کی محبت اچھی ہے ہماری محبت اچھی ہے اس کی محبت اچھی ہے وہ ہم سے اچھا ہے بھئی اس لحاظ سے کہ اس کی محبت ہم سے سنتوں کی وجہ سے دین کی وجہ سے اور اگر معاذ اللہ کسی کی نیت میں فطور ہے امیر علیہ السنت فرماتے ہیں نیت میں کھوٹ ہے تو مقدر میں چوٹ ہے نیت میں کھوٹ تو مقدر میں چوٹ اور نیت درست و منزل آسان تو جو نیکی کی دعوت دے جو انفرادی کوشش کرے اس کو خوددار ہونا چاہیے کسی سے سوال نہ کرے جو نیکی کی دعوت دیتا ہے نیکی کی دعوت میں کیا بتائے گا علم دین کے مدنی پھول پیش کرے گا کچھ ہوگا تو دے گا کچھ ہوگا نہیں تو کیا دے گا اس کو مطالعہ کرنا چاہیے نیکی کی دعوت دینے والے کو انفرادی کوشش کرنے والے کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہ ہم نے انفرادی کوششیں سنینا حالہ حضرت تو اتنے بڑے عالم تھے اتنے بڑے عالم تھے کہ سبحان اللہ کہ آپ چودہویں صدی کے مجدد ہیں ان کے بعد کسی ماں نے اتنا بڑا عالم جنا ہی نہیں اتنے بڑے عالم ہیں آپ تو اتنے بڑے عالم تھے جیسا موقع ہوتا ویسا علم دین کے مطابق جیسا موقع اس کے مطابق علم دین کے مدنی پھول اطا فرماتے تھے اب ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو کیا پیش کریں گے تو اپنا مطالعہ بڑھائے جو انفرادی کوشش کرنا چاہتا ہے کامیاب انفرادی کوشش کرنا چاہتا ہے دعوت سلامی سے پیار ہے اب جس سے پیار ہے اس کی ترقی سے بھی پیار ہے اس کے مضبوطی سے بھی پیار ہے تو جو انفرادی کوشش کرنے والا ہے اسے کنزل ایمان پڑھ لینا چاہیے انفرادی کوشش کرنے والے کو مطالعہ کرنا چاہیے فیضان سنت ہمارے مطالعے میں ہونی چاہیے اور پوری پڑھ لینے چاہیے کچھ صفات روزانہ کے مقرر کرنے چار صفات ہی صحیح مدین آمات پر عمل اللہ نصیب فرمانے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب تو ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس میں تو فرض علم ہے نا اس کو تو ہمیں ضرور پڑھ لینا چاہیے اور حفظ کر لینا چاہیے نماز کے حکام پردے کے بارے میں سوال جواب چندے کے بارے میں سوال جواب غیبت کتابہ کاریاں مدنی پنچ سورہ بیانات عطاریہ رسائل عطاریہ المدینہ العلمیہ کی کتب مثلا جنت میں لے جانے والے عمال جہنم میں لے جانے والے عمال بہشت کی کنجیاں جہنم کے خطرات سیرت مصطفیہ جنتی زیور تعروف امیر اہل سنت اسلامی زندگی اویون الحکایت اول دوم حکایتیں اور نصیحتیں بہار شریعت جلد اول دوم بالخصوص سلمہ حصہ آنسوں کا دریا رسائل دوت اسلامی یہ رسائل دوت اسلامی تقریباً یہ زخامت ہے اس کی اور جو اسلام بھائی دوت اسلامی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے جو بھی کام کرنا ہے دنیا کا یہ آخرت کا ہے اس کے لئے تربیت کی ضرورت ہے اس میں تربیت کے بے شمار مشک بار مدنی پھولیں رسائل دوت اسلامی پڑھیں آپ کی بہت تنظیمی تربیت ہوگی کہ ایک نگران کو ڈسٹریبیوشن آف ورک کس طرح کرنا چاہیے اور کیا کام سپرد کرنا چاہیے کیا کام اپنے اپنے ذمہ رکھنا چاہیے اور یہ کب کرنا چاہیے اطاعت کہتے کسے ہیں اور اطاعت کی فضیلت کیا ہے ادم اطاعت کے نقصانات کیا ہیں احساسِ ذمہ داری کے تعلق سے ہمارے اصلاف کی کیا سیرت تھی اتنے مدنی پھولیں کہ مدینہ مدینہ تو رسائلِ دعوت اسلامی دعوت اسلامی کے تنظیمی ذمہ داران کے لیے بہت ضروری تو میں درخواست کروں گا کہ تمام اسلامی اسے بھی پڑھ لیں اسی طرح ملفوضاتِ عالی حضرت عجاب القرآن ما غرائب القرآن احجال علوم کا خلاصہ اللہ والوں کے باتیں یہ چند کتابیں میں نے ارز کی یہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ عزوجل انفرادی کوشیش کرنا آسان بھی ہو جائے گا اور بہتر بھی ہو جائے گا نتائج بھی اس کے ہاتھوں ہاتھ آئیں گے اور مضبوط آئیں گے کون کون کوشش کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جو انفرادی کوشش کرنے والا ہو اس کو نظیف ہونا چاہیے یعنی صاف ستھ